ناظرین سنیسوی کے لوگ یمان اور امان کے درمیان پہاڑوں میں رہا کرتے تھے ناظرین سنیسوی میں حضرت حود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد قوم سمود کا قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور اور جلال والا تھا وہ لوگ بتو کی عبادت کرنے لگے جیسے ان کے برے طور طریقے بڑھے اور ان کی دولت بڑھی جن کے برے طور طریقے مزید بڑھ گئے آج میں آپ کو حضرت حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سناوں گا تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کے کے ساتھ مجود بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناظرین سمود کے لوگوں نے پہاڑوں کے باہر بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت گھر تعمیر کر رکھے تھے کیونکہ ظالم لوگ ان پر حکمران تھے اس لیے ظلم اور دہشت کردی عام ہو گئی ان میں ایک حضرت صالح علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام اپنی حکمت پاکست گئے اور نیکی کے وجہ سے مشہور ہو گئے آپ علیہ السلام کو لوگوں سے بہت عزت ملتی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک نبی کے طور پر چُنا آپ علیہ السلام نے نو علیہ السلام کے بعد آٹھویں نسل میں سے تھے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا کہا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا یقین نہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو موجزہ دکھائیں اپنے رب سے کہو کہ اس چٹان کو اٹنی بنا دے جو دس ماہ کی حاملہ ہو لمبی اور پرکشش ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی التجاب پوری کر لیں تو کیا آپ لوگ امان لے آئیں گے انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو موجزہ کرنے کی طاقت اتا کی اللہ تعالیٰ نے ایک پرانی سی چٹان کو حکم دیا کہ وہ تقسیم ہو جائے اور ایک دس ماہ کی بڑی اٹنی نمدار ہوئی اٹنی سمود کے لوگوں کے درمیان رہنے لگی اور کچھ ارسا بعد اس نے بچے کو پیدا کیا کچھ لوگوں نے یہ موجزہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ پر امان لے آئے کیونکہ اس کا وہ وعدہ پہلے ہی کر چکے تھے جبکہ باقی لوگوں نے اس اٹنی سے نفرت کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ اٹنی ان کو حضرت صالح علیہ السلام سے کیوہ وعدہ یاد دلاتی تھی اٹنی بہت بڑی تھی اس لئے اسے بہت سارا پانی پینے کی بھی ضرورت ہوتی تھی اور اس لئے سمود کے لوگ اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے پانی بہت زیادہ آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے تھے اور دودھ اتنا اٹنی ضرور دے دیتی تھی جس سے سمود کے لوگ اپنے اور اپنے جانروں کو اٹنی اتنا دودھ ضرور دے دیتی تھی جس سے سمود کے لوگوں کا گزارہ ہو جاتا تھا لیکن ان کو اپنے جانروں کے لئے پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا لیکن اٹنی اتنا دودھ تو ضرور دیتی تھی کہ سمود کے لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں پھر حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ ایک دن کوئن سے اٹنی پانی پیا کرے گی اور اگلے دن سمود کے لوگ اس کوئن سے پانی پین گے جہاں بجائے اس کے کہ وہ سوٹنی پر رحم کھائیں انہوں نے اس کو مارنے کا اور نقصان پچانے کا انتخاب کیا یہاں تک کہ کافروں نے آپ علیہ السلام کو للکارہ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی سزائن تک لے کر آئیں حضرت صالح علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ وہ لوگ اٹنی کو مار نہ دیں آپ نے ان کو فوراں آگاہ کیا کہ وہ اس معجزے کی نشانی کو نہ ماریں اور اسے اللہ کی زمین سے خراہ کارام سے لینے دیں کافروں نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنیں کچھ عورتوں نے مردوں کو قائل کیا کہ وہ اٹنی کو مار دیں جیسے ہی اٹنی کوئے کے پاس پانی پینے کے لیے آئی تو انہوں نے اس معجزاتی اٹنی کے پاؤں پر تیر سے نشانہ لگایا جیسے ہی اٹنی زمین پر گری انہوں نے اس کو مار ڈالا کافروں کے استقبال گانے بجانے اور شیر و شائرے سے کیا گیا حضر صالح علیہ السلام ان کے تقبر پر بہت اداستے آپ نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے کیے پر اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اور اس کے لیے ان کے پاس تین سے چار دن ہے اور وہ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ایک بہت بڑا عذاب ان سب کو تباہ کر دے گا انہوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ تین سے چار دن کیوں جتنی جلدی ہو سکے آنے دو کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اجھے پہاڑ پر بنے پتھر کے گائر ان کو کسی بھی قدرتی آفت سے محفوظ رکھیں گے حضر صالح علیہ السلام نے ان کو قائل کیا کہ وہ برائی کو خود تک نہ لے کر آئیں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں کیونکہ اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں کہ تم ہم پر کون سی لڑائی آتے ہو یہاں تک کہ انہوں نے حضر صالح علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا پھر اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ سے دور چلے جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں آخر وہ دن آ گیا جس کا ذکر کیا گیا تھا پہلے دن ان کے چیروں کا رنگ پیلا ہو گیا دوسری دن ان کے چیرے لال ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چیروں کا رنگ کالا ہو گیا انہیں محسوس ہوا کہ ان کی اس بری حرکت پر کچھ برا ہونے والا ہے پھر بھی انہوں نے اللہ تعالی سے معافی نہ مانگی انہوں نے اپنے مضبوط پتھر کے گھروں میں چھپنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالی نے انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک منفرد سزا بیجی ایک دم سے ایک بہت بڑی طاقتور گیج کی آواز سنائی دی یہ بہت بری لہر تھی ہر چیز کو اس نے ہلا کے رکھ دیا اسے پہلے کہ یہ محسوس کر پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے سو فرینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سانت موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی دلچسپ اور انفرومیٹیو اور اسلامک ویڈیو آپ کو برواہ پر بہت آسانی ملتی رہا کریں